پاکستانی فاؤنڈیشن لاہور ائرپورٹ پر فائرنگ دو افرا جام بہت قتل ہونے والوں کی شناک زین اور اکرم کے نام سے ہوئی ہے قتل ہونے والے زین پر پیپلز پارٹی کے رہنما بابر بٹ کے قاتل کا مقدمہ درشت تھا ائرپورٹ سے گرفتار دو ملزموں کے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ دو سال سے مقتلین کو مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے مقتلین کو مارنا مشکل تھا اس کے ائرپورٹ کو آسان ٹارگٹ سمجھا اساسے ظاہر نہیں کیے تو جلدی کریں ایمین اسٹی سکیم ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے رات بارہ بچتے ہی سہولت خاتل اور بینامی ٹرانزیکشنز اتھارٹیز اپنا کام شروع کر دیں گی کل سے کالا دھن رکھنے والوں کے قلاف ٹریک ڈاؤن ہوگا بینامی اساس اجاد ظاہر نہ کرنے والوں کو سات سال قید اور اساسے ضبط کیے جوائیں گے جیرمن کی سیرسطارت نیب ایگزیکشی پورٹ کا اجلاس مختلف رفرسز اور انکواریز کی منصوری دیے جارے کا امکان جسٹر ریتار جاوید اکبال نے کہا میگا کرپشن کو منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی ترجی ہے قوم کے لوٹے ہوئے 326 ارب روپے قومی خزانے میں جبا کروا دیئے ہیں قومی منصوبوں کو متناظر نہیں بنانا چاہیے سابق رفاقی وزیر احسن اکبال نے کہا ہے کہ انکواری ہونی چاہیے تو تمام انکواریاں بند کر کے بی آٹی پشاورکی بھی کی جائے یہ کہنا کہ ناروبار سپورٹ سٹی بارڈر کے قریب ہے بے بنیاد ہے ناروبار میں سپورٹ سٹی کی تعمیر میں بے ذابطگیوں پر نیب راوپنڈی کے سامنے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو لاہور کی احتساب عدالت نے چنیوٹ مائنز اور منرل سکینڈلز کیس کی سامان عدالت نے گرفتار سابق صوبائی وزیر سبتہین خان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا آسمین حج کی حجاز مقدس روانگی کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا پہلی حج فلائٹ اسلام آباد ائرپورٹ سے روانہ ہوگی اتر وپاکی کابینہ کی منظوری کے بعد حج کے لیے تیسری قورن دازی کر دی گئی چار ہزار تیم سو سونہ درخواست گزار کامیات قرار پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام دانش حسین اس بلٹن میں آپ کے ساتھ میں ہوں منیز مہین سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے پاکستان کو سیاہوں کے لیے پرکشش ملک بنانے کا وعدہ پورا کر دیا ہے سیاہوں کو سہولیات دینے کے سامرات ملنا شروع ہوگا ہے مسند اقتدار پر بیٹھتے ہی عمران خان نے ذاتی دلچسپی اور سیاہوں کی سہولیات کے لیے نئی ویسا پالیسی سبیت خصوص اقدابات کے قدرتی مناثر ہوں یا تاریخی مقامات کے دلدادہ افراد دنیا بھر سے پاکستان کا روح کر رہے ہیں اوپی ایف تاریخ پہ پہلی بار منافع بکش ادارہ بن چکا ہے گرستہ بالی سال کے دوران ایک سو گیارہ ملین روپے کی اوپی ایف نے بچت بھی کی ہے قریباً سو نتیا گلی ہے پاکستان میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا غربت کم کرے گا پانچ سالوں میں سب سے کم غربت ہوئی ہے پختون خواہ میں پچھلے پانچ سال میں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹورزم فلک بوس چوٹیاں ہوں یا خوبصورت وادیا سربکھیرتے جھرنے ہوں یا نیلگو جھیلیں سمندروں کی گہرائی ہو یا سہراؤں کی دلکشی لاہور کا شاہی قلعہ ہو یا چولستان کے سینے پر شان بے نیازی سے کھڑا قلعہ دراور بدمت کے آثار ہوں یا مہنجو دوڑوں کی تہزیبوں کا سہر وطن عزیز کا دنیا میں کوئی سانی نہیں کپتان کی نظر جب کمرات ویلی پر پڑی تو اس کے حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے اور تب ہی سرزمین پاکستان کو سیاہوں کی جنت بنانے کا وعدہ جو کیا اس پر عمل بھی کر دکھایا لاہور میں میرے دوست ہوتے تھے میں سب کو کہتا تھا کہ گرمیاں آگئے چلو نوردن ایریاز چلیں اس زیادہ سے زیادہ وہ مری پہنچتے تھے این او سیز جو لینے پڑتے تھے نوردن ایریاز میں جانے کے لیے وہ ختم کر دیا ہے مسند اقودار پر بیٹھتے ہی عمران خان نے ذاتی دلچسپ پی لی سیاہوں کو سہولیات دینے کے لیے نئی ویزا پالیسی سمیت خصوصی اقدامات کیے گئے جس کے سمراد بھی فوری ملنا شروع ہو گئے اور دنیا بھر سے قدرتی مناظر تاریخی مقامات کے دلدادہ افراد پاکستان کا جوگ در جوگ روح کرنے لگے ہیں وزیراعظم کی ہدایت کی روشنی میں کیے جانے والے اقدامات کے بعد اوپی ایف بھی تاریخ میں پہلی بار منافع بخش ادارہ بن گیا گزشتہ مالی سال کے دوران مالی بہران سے نکل کر ایک سو گیارہ میلین روپے کی بچت کی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کو روانسال کی آغاز پر آئی ایس او نائن تھاؤزن ون سنت سے بھی نوازا گیا جس کے بعد اوپی ایف بین الاقوامی میار کا ادارہ بن گیا ہے ناظرین ملک بھر کی طرح سوات کو بھی وزیراعظم عمران خان نے سیاہوں کے لیے پرکشش بنانے کا وعدہ پورا کر دیا ہے وزید تفصیلات جانتے ہیں عبید فضل سے عبید فضل بتائیے گا یہاں پر حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں سیاہوں کی بہتری کے لیے جی بالکل وزیراعظم عمران خان نے سیاہوں کے ساتھ پرکشش ملک بنانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور مختلف سیاہتی مقامات میں سیاہوں کو سہولیات دینے کے لیے اقدامات جاری ہے سوات کے اگر میں بات کرو تو سوات کے سیاہتی مقامات کا علام مہورڈن مالم جببہ اور دیگر مقامات میں سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سیانہ نصرف یہاں خوبصورت اور سہانے موسم سے لطف اندوز ہو رہے بلکہ اس کے ساتھ یہاں دلکش اور خوبصورت نظاروں کو بھی انجائے کر رہے ہیں جتنے بھی سیاہ سوات ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا پاکستان میں سیاہت کے لیے جو اقدامات ہیں وہ قابلی ستائش ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلو کہ خیبر پختونخواہ کی جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے بھی خیبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں میں ڈبل ون ڈبل ٹو جو ریسکیو سروے سے ان کی بھی منظوری دی ہے